دنیا کے مشہور علماء اکرام کی نایاب تقریریں دبائی سے علامہ زشان حیدر جوادی کینیڈا سے مولانا زکی باپری انڈیا سے مولانا احمد علی آبدی ایسٹ اپریکہ سے ڈاکٹر مرتضی علی دینا انڈیا ہی سے مولانا احسان حیدر جوادی یو ایس ایس ای پروفیسر حسنین رجوڑ ورلڈ اسلامک نیٹورٹ میں ستر سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات برشائع کی ہیں ون کی پیش کردہ میننگ آف اسلام ون ہی کی پیش کردہ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ان اس پروجینی آیت اللہ مرتضی متحری کی جہاد ایس ایس اکتر عزوی کی فیملی لائف آف اسلام دی گریٹ مسلم سائنٹسٹ ون کی پیش کردہ اگر آپ ان کتابوں کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوراں لکھئے ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹورک سکسی سیوین سکسی نائن حضرت عباس علیہ السلام سٹریٹ ڈونگری ممبئی نائن گھبرائے کی زین گھبرائے کی زین بھائیہ تُمہیں گھر جا کے کہاں پائے کی زین گھبرائے کی زین پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلے جاں یاد آؤ کے بھائیہ پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلے جاں یاد آؤ کے بھائیہ دل ڈھونڈے گا تُم کو تو کہاں پائے کی زین گھبرائے کی زین گھر جا کے گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نباس نباس اکبر بھی نہیں پاس گھر جا کے کسے دیکھیں گی قاسم ہے نباس اکبر بھی نہیں پاس اپنے علی اسغی کو کہاں کسے دیکھیں پائے کی زین اب گھبرائے کی زین اب پوچھیں گے جو سب لوگ کے واضح پر ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا پوچھیں گے جو سب لوگ کے باز اوپا ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشا رسی کے دکھ لائے گی زین نم گھبرائے گی زین نم کیسے یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا آئی تب آئی کیسے یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی الہی کیا آئی تب آئی اب اس کو نہ آباد کبھی آباد ہی آئی کی زین ہی آئی گھبرا آئے کی زین آئی 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 تو کہلائی ملیکن یہ کیسے ہے ممکن بن بچوں کی کہلائی تو کہلائی ملیکن یہ کیسے ہے ممکن بن بھائی کی کہلائی تو مر جائے گی زینب گھبرائے کی زینب بھائی یا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے کی زینب گھبرائے کی زینب بل محمد و علی محمد صلوات گھبرائے کی زینب گھبرائے کی گھبر علی اصغر نہ رہے گئے تنہا حسین رہے گئے یا غر نہ رہے گئے اکبر نہ رہے گئے علی اصغر نہ رہے گئے جو ماں کی حسرتیں تھی وہ سب خاک میں ملی جو ماں کی حسرتیں تھی وہ سب خاک میں ملی دن پیاہ کے جب آئے تو اکبر نہ رہے گئے جینا حسین کے لیے دشوار ہو گیا جینا حسین کے لیے دشوار ہو گیا دنیا میں جب چھبی ہے بیمبر نہ رہے گئے کہتے تھے یہ حسین بہن جی کہ کیا کرے کہتے تھے یہ حسین بہن جی کہ کیا کرے اب زندگی میں کیا ہے جب اکبر نہ رہے گئے روئے تڑپ تڑپ کے نہ کیوں روح فاطمہ روح فاطمہ روح فاطمہ دنیا میں جب کس بھتے پیمبر نہ رہے گئے اکبر نہ رہے گئے علی اسبر نہ رہے گئے تنہا حسین رہے گئے اکبر نہ رہے گئے اکبر نہ رہے گئے علی اسبر نہ رہے گئے برمحمد وعلم حمد صلوات برمحمد وعلم حمد صلوات برمحمد صلوات اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وللرسول السخلین محبوب رب المشریخ ان المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد وعلا بیتہی تیبین تاہرین المعصومین المظلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام صلوات پڑے محمد وعلم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ الرحیم تاریخ اسلام کے اندوان پر اور اندوان پر یہ آخری مجلس ہے کل جو مجلس ہوگی وہ پھرکسے کی مجلس ہے شہدت کا دن ہے تو کل کا دن تو صرف گریہ اوزاری کا دن ہے تو آج تاریخ اسلام کا وہ حصہ کہ جو جناب آدم سے شروع ہوا تھا اور کل بعد جناب سلیمان تک پہنچی اور سلیمان کے بھی کچھ حالات صرف سامنے آئیں جیسا میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ یہ اتنی بڑی تاریخ ہے یہ اتنا بڑا پیریٹ اسلام کا اور وہ آٹھ نو مجلسوں میں مکمل تو ہوئی نہیں سکتا تو بہرحال جتنی کوشش کرنا تھا وقت کے اندر کوشش کی گئی اور آج ایک ایسے اوریل عظم نبی کا ذکر ہوگا کہ جو تاریخ اسلام کا بہت بڑا نبی ہے یہ وہ نبی ہے کہ ہر نبی سے اللہ نے جب گفتگو کی جب بات کی تو زریعہ بنایا جبرائیل کو یہ جناب آدم سے لے کے خاتم تک ہمیشہ ذریعہ بنتے گئے یہاں تک کہ ہمارے رسول کے لیے بھی ہے کہ جبرائیل درمیان میں ہوتے جو بھی بات اللہ کو کرنا ہوتی وہ بعض باتیں صرف جو حدیث خدسی کہلاتی ہے جو ڈائریکٹ اللہ اور رسول کی بات تھی لیکن زیادہ طور پر اللہ نے جبرائیل کو زریعہ بنایا جو بھی پیغام بھیجا جبرائیل کے زریعہ بھیجا اسی لیے یہ سردار ملائکہ کہلائیا اور جبرائیل کا اسی لیے بہت بڑا سٹیٹس ہے کہ وہ ہر نبی کے پاس پہنچے ہر نبی کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ گفتگو کی جو بھی اللہ کا پیغام ہوتا درمیان میں جبرائیل ہوتے وہ لے کے آتے کتنی دیر میں آتے کتنی دیر رہتے نبیوں کے پاس یہ بھی بہت لمبی تاریخ ہے اور کتنی دفعہ آتے یہ بھی کوئی نہیں بتا سکا کہ رسول کے پاس کتنی مرتبہ آئے بعض وقت وحی لے کر آتے بعض وقت یوں بھی آیا کرتے تھے جبرائی جس آتے تھے رسول کے پاس بیٹھتے تھے اور چلے آتے تھے گفتگو کرتے تھے جاتے تھے بہرحال یہ جس آج جس نبی کا ذکر ہوگا اس کے لئے ڈائریکٹ اللہ نے بات کی اسے ایک ہی نبی ہے پر انبیاء میں کہ جس کو ذریعہ جرعیل کو نہیں بنایا جب بھی کوئی کانٹیک اس نبی کو کرنا پڑتا تھا اللہ سے ڈائریکٹ ہوتی تھی بات ڈائریکٹ جاتے تھے ایک مقام پر اور وہ اللہ سے بات کرتے اس نبی کا نام موسیٰ ہے اور آج جناب موسیٰ کا ذکر ہوگا وہ بھی جناب موسیٰ کے اتنے حالات ہیں اتنے حالات ہیں اس لئے کہ انہی کے زمانے میں جناب شعب نبی بھی تھے انہی کے زمانے میں جناب خزر نبی بھی تھے اور پھر خزر کے پاس ان کا جاننا ان سے گفتگو کرنا صرف جناب موسیٰ پر ایک اشرا ہو سکتا پورا دس مجلس ہیں اتنے ان کے تاریخ میں واقعات ہیں اور ان کی جنگ و فیرون کے ساتھ گفتگو اور ان کا پورا بچپن اور یہ بڑے عجیب علیل عظم پیغمبر ہیں جناب موسیٰ کا زمانہ اس دور کا ایک عجیب زمانہ تھا کہ پہلے شداد کا زمانہ گزرا نمرود پھر فیرون فیرون یہ جو حکمران ہے وہاں کی جو بادشاہ ہوتے تھے مصر کے ایجپٹ کے ہر بادشاہ کو فیرون کہتے تھے فیرون کوئی ایک آدمی کا نام نہیں ہے بلکہ وہاں کے بادشاہ کا نام تھا اس کا نام کچھ اور ہوتے لیکن فیرون کہلاتے تھے یہ پورے سلسلہ کئی فیرون گزرے لیکن جناب موسیٰ کے زمانے کا جو فیرون تھا اس نے اپنے آپ کو خدای کا دعویٰ کیا تھا دوسرے فیرون اس طرح خدای کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے یہ جو فیرون تھا یہ بڑا ظالم تھا اور بڑا جابر تھا اس نے بڑا ظلم کیا بنی اسرائیل کے اوپر کہ لاکھوں کی تعداد میں خید کر دیا تھا وہی نتیجہ تھا کہ جناب موسیٰ کا جو ڈیمانس تھے فیرون سے وہ یہی ڈیمانس تھے کہ تو اللہ کو ایک مان اور بنی اسرائیل کے جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو رہا کر اور یہ بنی اسرائیل یہ جو ہے نا یہ بھی ایک عجیب خام تھی لاکھوں کی تعداد میں موسیٰ کا کلمہ پڑھے اللہ کو ایک مانا لیکن سب سے زیادہ نبیوں کو ستانے والے یہ بنی اسرائیل ہیں آج بھی دیکھیں ناکمہ دم کر کے بڑھے ہوئے ہیں آج دنیا کو جو سب سے زیادہ ستا رہے ہیں یہی قوم ہیں سب ناکمہ دمائن سے یہ قوم نے ایک ایک دن میں بعض روایتوں میں ہیں کہ ایک ایک دن میں بنی اسرائیل نے پچاس پچاس نبیوں کو ختل کیا سب سے زیادہ دیمان ان کا تھا کسی قوم کے لئے اللہ نے آسمان سے کھانا نہیں بھیجا نارمل معصومین کے لئے آیا فیضہ نے دعا کر کے منگایا یہ الگ بات ہے لیکن عام انسانوں کے لئے ہم جیسے اوٹنری لوگوں کے لئے آسمان سے کھانا نہیں ہے منوصلوہ جو آیا انہی کے لئے آیا باخرہ تشت آتا تھا اور ان کا ڈیمانڈ ہوتا تھا مثال کی طور پر آج ان کا دل بڑھ رہا ہے فرائی چکن کھانے کے لئے تو بول دیتا ہے ہمیں فرائی چکن چاہیے ہمیں روز چاہیے ہمیں مثال کی طور پر کری چاہیے اس طرح کا ڈیمانڈ کرتے تھے موسیٰ سے اور موسیٰ دعا کرتے تھے اور آسمان سے تشت ویسی اترتا تھا یعنی یہ خوم نے آسمان کے جنت کے کھانے بھی کھائے منوصلوہ پرہ ہی نہیں کے لئے اترا یہ عجیب خوم تھی بنی اسرائیل کی اس کے بعد ان کا ایک اور ڈیمانڈ یہ تھا کہ ہم جب چلیں تو ہمارے اوپر ایک بادل سایہ کرے ہم دھوپ میں نہیں چلتے تو باخیدہ جب موسیٰ جب یہ بنی اسرائیل کو لے کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے تھے تو آسمان پر پورا سایہ بادل سایہ کیا ہوا راتا تھا انہیں ادھر دھوپ ہے ادھر دھوپ ہے بنی اسرائیل جا رہے ہیں موسیٰ کے ساتھ صرف وہ حصے پر جو ہے سایہ ہے شہر ہے مطلب اتنے ہیں ان کے ڈیمانڈ دیں اور اس کے باوجود بھی انہوں نے صحیح اسلام حبول نہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی موسیٰ کی ایک سو بیس برس یا بعض روایتوں میں ایک سو اسی برس کی عمر ہے ایک سو اسی برس میں تھرٹی ایس آپ نکال دیں جب موسیٰ جنابہ شہیب کے پاس گئے اور تھرٹی ایس میں انہوں نے اعلانی رسالت کیا تھرٹی سے اگر اس ویٹیک ون ایٹی ایس کی ان کی جو تبلیغ ہے تو کتنے سال ہو گئے ایک سو پچاس سال ایک سو پچاس سال میں موسیٰ نے مسلمان کتنوں کو کیا مومن سو اٹھارا لاکھوں نے لاکھوں کلمہ بڑھ رہے ہیں لاکھوں ساتھ کھا رہے ہیں لاکھوں منو سلوہ کھانا کھا رہے ہیں لاکھوں شیٹ ان کے شیٹ پر چل رہے ہیں لاکھوں عبادت کر رہے ہیں موسیٰ کے ٹوٹل مومنین موسیٰ کی پوری خام میں اٹھارا تھے دیکھیں آپ کتنا مشکل ہے ہمارے بھی معروف کرنا برحال یہ تمہیں ایک حلکہ سا مہیں خاقہ پیش کیا کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ آج اس نبی کے بارے میں ہوگا سروات پڑھے محمد آپ سے خواہش ہے تھوڑا تھوڑا آگیا جائیں سروات پڑھنے باوازے بلن باوازے بلن سروات پڑھیں برحال نبی موسیٰ کا زمانہ ان کی ولادت کے وقت فیرون حاکم حاکم تھا ہے ایجپٹ کا اور پورے فلسطین اور سیڈیا اور دھر کا اور یہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا لاکھوں کی تعداد میں اس کا سجدہ کرتے تھے لوگ سجدہ کر رہے ہیں سب کو رہے ہیں اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے خواب میں دیکھتا ہے کہ فلسطین اور شام سے ایک آگ ہے جو چل رہی ہے اور مصر میں ایجپٹ میں آ رہی ہے اور آکے پورے شہر کو پورے ملک کو جلا دے رہی ہے خدا ہے لیکن ڈرتا بھی ہے خواب سے بیدار ہوا ڈرنے لگا کہ یہ آپ کیا ہے اس نے لوگوں کو بلوایا جو نجومی تھے وہ زمانے میں جو خواب کی تابعیر دیا کر جاتی ہیں ان کو بلوایا کیا اپنا خواب بیان کیا انہوں نے کہا اوہ تیری پوری حکمہ چلے جائے گی فلسطین اور شام میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ملک پر حملہ کرے گا اور تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کرنے گا تیری خدا ہی چلے جائے گی وہ ایک نیا مذہب لے کے آئے گا اس کا مذہب چلے گا تو یہ بگڑ گیا اس نے کہا کہ یہ فلسطین اور شام کے لوگ آ کے ہمارے ملک میں رہتے ہیں اور ان کا بچہ میری حکومت وہ خدر کرے گا اس نے کہا کہ وہی تاریخہ جو انہمروت کا تھا تمام اس زمانے کے جو دائییں تھی ان کو بلوایا فیمیل نرسز جس کو آپ کہیں گے وہ آئے اور آگے کہا جتنے اس وقت ماں کے پیٹ میں بچے چیک کرو جو جو پرگننٹ لیڈیز ہیں ان کے بچوں کو ضائع کرو اور پوچھا یہ کہ بچہ پیدا ہوا تو ان لوگوں نے کہا نہیں بچہ پیدا نہیں ہوا تو جتنے پرگننٹ لیڈیز تھے ان کے سب کے بچوں کو ختم کیا روایت میں ہے کہ ایک موسیٰ کے لئے ستر ہزار بچے شہید قتل ہوئے ایک موسیٰ کو دنیا میں آنے کے لئے اللہ نے جو بھی تھی سب کو ختم کروا دیا سیونٹی تھاؤزن سیونٹی تھاؤزن ایک موسیٰ کے لئے لیکن پھر نجومیوں نے کہا کہ کر رات میں وہ شکم مادر میں آئے گا تو اب فیران پاگل ہو گیا اس نے کہا کہ میرے ملک میں آگے میری حکومت ختم کرے گا وہ خود باہر آ گیا اور کہا جتنے میرے ہیں سب باہر آ جاؤ کوئی اپنی عورت کے پاس نہ جائے لیکن وہی خدا کی شان کہ کسی کے ہٹانے سے کیا ہوتا مادر موسیٰ کے شکم میں جناب موسیٰ آئی گئے میں ڈیجل میں نہیں جاتا اس کے دوسرے دن جمعہ نے آگے کہا وہ مادر پیٹ میں آ گیا ہے بچہ اب اس نے پوری کوشش کی لیکن کچھ کر نہیں سکا جناب موسیٰ کی ملا دنے ہوگی جناب موسیٰ پیدا ہوئے کچھ مہدنوں کے تھے بستی والوں کو پتا چل گیا کہ بچہ اس کے گھر میں پیدا ہوا اس عورت کے مادر موسیٰ کے ان لوگوں نے جا کر وہاں پہ فیرون کو اطلاع دے دی فیرون اپنے دستے کو جلال بیجتا ہے کونیس کے رویل آرمی آتی ہے اس کے گھر پہ جناب موسیٰ کی ایک بہنتی کلسون اس نے آکے اپنی ماں سے کہا کہ فیرون کے لوگ آئے ہیں اور وہ لوگ سرچ کر رہے ہیں بچے کو اور ہمارے دروازے پہ ٹھہرے ہوئے ہیں مادر موسیٰ پریشان ہو گئی انہوں نے اب پرانا زمانہ ہے موٹی کا جو طریقہ تھا تندور جلا کر دی انہوں نے بچے انہوں نے گھوراہت میں پریشانی میں اس بچے کو تندور میں پھینک گیا موسیٰ کو بڑھتی ہوئی آگ میں اور خاموش آکے ٹھہر گئی یہ لوگ آئے فیرون کے لوگ آکے انہوں نے پورا چیک کیا بچہ نظر نہیں آیا تندور کے خریب گئے دیکھا آگ کے شولے نکل رہے ہیں ان کو یقین ہو گیا کہ اس کے اندر تو بچہ نہیں ہوگا چلے گئے چلے جانے ایک بعد مادر موسیٰ نے اپنی بیٹی کلزم سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہیں وہ نے کہاں مجھے نہیں معلوم وہ تو آپ کے پاس تھا آپ تندور کی طرف گئی تھی اور واپس جب آئی تو آپ کے ہاتھ میں بچہ نہیں تھا ماں اور بیٹی پریشان تھی کہ جناب موسیٰ کی رونے کی آواز تندور میں سے آئی ماں ممتہ بھاگی تندور کے پاس تو دیکھا وہ تندور نہیں جار رہا ہے بلکہ سرخ رنگ کے پھول ہیں جو موسیٰ جسے کھیل رہے اللہ کی شان بچانا ہے تو دیکھیں ایسا بچا رہا ہے فوراں ماں کو لے لیتے ہیں پھر اب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مادر موسیٰ کے ذہن میں دماغ میں وعی کی الہام کیا کہ تم اس بچے کو صندوق میں رکھ کے پانی کے حوالے کر دو مادر موسیٰ شہر میں جاتی ہیں شہر میں جا کے جو تابوت جو ایک باکس بنانے والا تھا اس سے نجار جیز عربی میں جسے نجار کہتے ہیں کارپنٹر اپنی زبان میں کہ وہ جا کر اس کارپنٹر سے کہا کہ ای نیڈ ون باکس ایک چھوٹا سا مجھے باکس چاہیے اس نے کہا کیوں چاہیے تو کہا مجھے اب ایک بچے کو اس میں رکھ کر دریائے نیل ریور نائل کے حوالے کرنا ہے وہ سمجھ گیا نجار کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے لیے موسیٰ نے فیرون نے ستر ہزار بچوں کو ختم کروا ہے وہ سیدھا پہنچا فیرون کے لوگوں کے پاس اب خدا کی شان بچانا ہے تو ایسا بچاتا ہے وہ جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ڈم ہو جاتا ہے اب وہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہے زبان سے کچھ نہیں نکلتا وہ اپنے ہاتھ سے ایکشن سے اس نے میکسیمم کوشش کی ایکسپلین کرنے کے لیے کہ وہ بچہ زندہ ہے بچہ ہے اس کی ماں میرے پاس آئی تھی وہ جتنا ایکسپلین کرنا چاہتا ہے اس کی زبان ہی نہیں کھلتی تو ان لوگوں نے فیرون کے لوگوں نے اسے مار کے بحیش دیا کہا کہ تُو پاگل ہے وہ جب گھر پہنچا تو اس کی زبان کھل گئی جیسی زبان کھلی تو اب یہ سمجھا کہ یہ وہ بچہ یہ وہی بچہ ہے جو بات میں نبی ہونے والا ہے روایت میں ہے کہ اس نے فوراں موسیٰ کے اوپر ایمان لالیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا تھا کہ جب میری زبان بند ہو گئی تھی اور اس نے ایمان لائیا اب مادر موسیٰ نے اچھا موسیٰ کی ماں کو اللہ نے یقین بھی دلا کمال دیکھیں ہم پروردگار کسی چیز کو اگر بچانا ہے تو اللہ کیسے بچاتا ہے اسی لئے میں جو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ بھروسہ یقین ٹرسٹ اللہ کی ذات پر کرو پھر دیکھیں آپ کو بچاتا کیسا ہے مادر موسیٰ کو اللہ نے اعلام کیا کہ تم گھفراو مت بہت جلدی ہم تم کو اب تمہارے بچے سے ملا دیں گے لیکن تم اس بچے کو دریا کے حوالے کر دو انہوں نے بچے کو باکس میں رکھا دودھ وہ جو بھی تھا وہ رکھا اس میں روٹی رکھی روایت میں ایک روٹی رکھی جو بھی رکھا ایک سال کے صحیح جناب موسیٰ باکس میں بند کیا دریا نیل پہ آج بھی ایجپ میں کیروں میں ریور نائل بھیتی ہے عجیب خود گیا تھا تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے عجیب تریا دریا ہے اس میں باکس کو پانی میں حوالے کیا ہے آج پانی کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ باکس میں میرا نبی ہے اس کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے ہواوں کو آرڈر کیا کہ پرابل اس باکس کو لے کے جاؤ مادر موسیٰ کو صرف یہ یقین دلایا کہ میں تم کو تمہارے بچے سے ملاؤں گا بہت جلدی ملاؤں گا باکس کو حوالے کیا جیسی باکس پانی میں ریور میں گیا اصولا تو وزن تھا وہ نیچے چلے جانا چاہیے تھا لیکن روایت میں ہے کہ پانی نے باکس کو ایسے گھیر لیا گھیر کے اب تیزی کے ساتھ اتنی بتایا گیا اتنی تیزی کے ساتھ وہ فلوٹ کر رہا تھا کہ کبھی ڈوٹتا تھا کبھی اٹھتا تھا جناب موسیٰ کی ماں نے اپنی بیٹی کلسم سے کہا کہ اس پانی کے ساتھ ساتھ ساحل سے چلتی رہا مادر موسیٰ اتنی تکا دل تو بیٹھتا گیا اس لئے کہ یقین تھا کہ ملے گی لیکن پھر بھی ماں ہے ماں کی محبت ہے وہ سمجھ رہے ہیں میرا بچہ ڈوب جائے گا لیکن وہ ڈوبتا ہوا تابوت چلنے لگا اچھا ادھر فیرون کے پاس فیرون کو اولاد میں ایک لڑکی تھی صرف ایک لڑکی اچھا اس لڑکی کو وہ بہت چاہتا تھا لیکن اس لڑکی کو برس جو وائٹ پیچس آگئے تھے اس نے پورے مصر میں اب خدا ہے پیسے دورت بند ہے اس نے ہی ٹرائیڈ اس بیس علاج کرانے کے لئے تو سب لوگوں نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہے لیکن نجومیوں نے یہ کہا جو پریڈکٹ کر دے نجومیوں نے یہ کہا کہ یہ لڑکی کا علاج سمندر میں دریہ میں اور وہ یہ ہے کہ دریہ سے ایک اللہ کی مخلوق نکلے گی اس کا لہاب دہن اس کا یہ جو ہے لہاب دہن وہ لگانے سے یہ صحیح ہوگا اور وہ مخلوق لڑکے کی شکل میں ہوگی تو فیرون نے ریور نائل کے پاس ایک بہت بڑا پیلس بنوایا تھا فیرون کی وائف آسیا وہ اور فیرون وہ لڑکی وہیں رہتے تھے جب بادشاہ ہے خدا ہے تو کنیزیں غلام سکتی اور کنیزوں کو آڈر تھا کہ ریور نائل پر جو اس کا پیلس ہے بلکل پانی روایت میں ہے ہمیشہ وہاں بیٹھے رہ دیتے دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی ایسی چیز کوئی مخلوق تو نہیں نکل رہی ہے پانی سے کہ جس سے اس فیرون کی بیٹی کا علاج ہو جائے تابوت جا کر تکرایا فیرون کی دیوار سے پیلس کی تکرایا جب تکرایا تو کنیزیں غلامیں تھیں انہوں نے تابوت کو اٹھا لیا کہ پورا باکس ہے اٹھایا سیدھا آسیا زن فیرون فیرون کی وائف کے پاس لے کر گئے فیرون کی وائف نے لوگ کھلا لوگ کھلتی کی جناب موسا عالم یہ تھا کہ آسیا نے وہ روایت میں ہے کہ موسا کے پیشانی سے نور نکل رہا تھا اور جیسی وہ باہر آئے باکس کھلا تو فیرون جناب موسا ایک سال کے جناب آسیا دیکھتی ہے دیکھتے کی فیرون جناب موسا مسکرانے لگے جس ون یر اوڈ بوئی مسکرانے لگے آسیا کو تو بتا تھا بتایا گیا تھا کہ ایک بچہ نکلے گا اس سے بیٹی بہت سائی ہوگی اس نے فون بچے کو اٹھا لیا اٹھا کے اس کا لہوہ بیدہ نکالا نکال کے اپنے بیٹی کو لگائے اللہ نے شفا دے دی اب شفا دینا کیا تھا ایک ہنگامہ مچ گیا پھر اشائر میں دھوم ہوگی آسیا کے دل میں جناب موسا کی محبت آگی فیرون کو اطلاع پہنچی فیرون بہت خوش ہوا کہ اتنا میری بیٹی کو شفا مل گئے جو میرا مقصد ہوا پورا ہو گیا فیرون سے ملاقات ہوئی پہلی ملاقات دیر دو سال کے تھے جناب موسا جب ہوئی آسیا لیکن پہنچتی ہے فیرون کے پاس جناب موسا دیر سال کے فیرون کو دیکھتے ہیں فیرون آگے بڑھا کے ہاتھ بڑھاتا ہے گود میں لیتا ہے جیسی گود میں لیا موسا نے اس کی داری پکڑ کے ایک تماشہ مارا فیرون کو بھی داری تھی سالواد پڑھے محمد وآلہ ایک اور پڑھنے باوا دے بھلا نو دن کا مسیج یہ بورا امپرفیٹ مسیج تھا جو میں نے حج دی دیا آپ کو اچھی خاصی داری تھی کہ روایت میں ہے کہ بال ہاتھ میں آگئے اور جب نبوت کا تماشہ کھایا تو فیرون کے خوش ٹھکانے ہو گئے نبی نے بھرپور تماشہ ہمارا اس کے موں پہ مارتے ہی فیرون چیخا بھلا یہ وہی بچہ ہے کہ جو میری حکومت کو ختم کرے گا آسیہ نے کہا نہیں تجھے وہم ہے کہا نہیں یہ بات آپ دیکھیں کافر ہے لیکن جانتا ہے کہ نبی کون ہوتا ہے یہ مسلمان چالیس سال کے بعد نبی مانتے ہیں وہ کافر پہچان رہا ہے موسیٰ کو اور آسیہ نے کہا کہ نہیں یہ وہ لڑکا نہیں اس لیے کہا کہ امتحان لے لو امتحان کیسے لیا گیا اچھا نجومیوں نے کہا بچے کو ختم کر لو آسیہ کو بہت چاہتا تھا فیرون آسیہ کی بات پر آ گیا اور اس نے کہا کہ چلو اس کا امتحان لیتے ہیں امتحان کیسے لیا گیا ایک آگ ایک تشت میں رکھی گئے ایک پلیٹ میں آگ کا ایک فائر بول رکھا گیا اور ایک ریڈ بول رکھا گیا کہا کہ یہ نبی ہے تو یہ فائر بول کی طرف نہیں جائے گا یہ ریڈ بول کی طرف جائے گا نارمل بچہ ہے تو فائر بول کی طرف جائے گا دو چیزیں دکھ سامنے لکھے رکھی گئی موسیٰ آئے موسیٰ آ کر ان کو تو پتا تھا موسیٰ گئے ریڈ بول کی طرف روایت کا جملہ ہے کہ جبرائیل آگے ان کے ہاتھ کو فائر بول کی طرف پہنچا دیا جبرائیل نے ان کے ہاتھ کو موڑ دیا آگ کی طرف جب آگ کی طرف موڑا تو انہوں نے ہاتھ میں لے کے موہ میں رکھ لیا جو لکنت جناب موسیٰ کی تھی وہ یہی لکنت تھی تو اس وقت فیرون کو یقین وا کہ یہ بچہ نارمل بچہ ہے یہ نبی نہیں ہے نبی ہوتا تو آگ کو کبھی نہیں اٹھاتا وہ اس طرف جاتا تو جب فیرون نے ان کو بکسا دروائی سے جناب موسیٰ بچپنے میں ختم ہو جاتے لیکن اس سے پہلے ایک عجیب واقعہ ہوا کہ جب موسیٰ پہنچے جناب آسیہ کے پاس فیرون کے محل میں آسیہ کے بارے میں میں ایک بات بتا دوں کہ آسیہ وہ بی بی ہے کہ جس کی پاک اور پاکیزگی کی دوائی دی گئی یہ وہ مومنہ ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارے رسول کا اشارت ہے کہ اللہ جنت میں مجھے دو بیوی عطا کرے گا ہم کو اپنی یہاں دنیا کی بیوی نہیں ملے گیا آپ تو خوشی ہو گئے وہاں بھی ملو گئے آسیہ وہ نہ ہے رسول نے اشارت فرمایا کہ مجھے اللہ جنت میں دو بیوی عطا کرے گا ایک خدیجہ اور ایک آسیہ آسیہ کا بڑا مقام مومنہ تھی ایک نبی کی حفاظت کی اس نے ایک نبی کی پرورش کی اللہ نے ان کی جب شہادت ہوئی ایکچول ان کی شہادت ہوئی جناب آسیہ کی کہ شہادت کے بعد ان کو جنت کے مقامات دکھائے گئے بہت بڑی پاک اور پاکیزہ بیوی تھی برحال جب جناب موسیٰ پہنچے تھے محل میں آسیہ کے تو اس وقت بھوکے تھے موسیٰ آسیہ نے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا عورتوں عورتیں کراہ پہ ملتی تھی فیڈ کرنے والی عورتیں بچوں کو معصوم بچوں کو فیڈ کرنے کے لئے اس لئے پوٹر ملتا نہیں ہوتا تھا تو کراہ پہ ملتے تھی کہ اجرت لے کے فیڈ کرتے تھے بچوں کو یہ طریقہ تھا پھرانے زمانے کا کیا کہ کوئی عورت بیمار ہے مدر بیمار ہے کوئی پرابلم ہے مہازار چیزیں ہیں تو عورتوں کو لائے جاتا تھا وہ عورتیں بچوں کو فیڈ کیا کرتے تھے اس زمانے میں سنے کہ دوسر شریک بھائی ہے اسلام کا ایک طریقہ بھی ہے کہ کتنا اگر کوئی دودھ پیتا ہے اگر اپنی ماں کا ان کا اس خاتون کا تو پھر وہ دوسر شریک بھائی ہو جاتا ایک اس کے لئے تعداد بتائی گئی ہے اگر اتنا پیے گا تو پھر وہ بھائی اور بہن کا رشتہ ہو جائے گا غیر بھی ہے لیکن بھائی بہن کا رشتہ ہو جائے دوسر شریک بھائی کا اس سے نکا نہیں ہو سکتا اس کے تاریخ کے کئی واقعات ہیں کہ شادی بھی پرابلمز ہوئے تو مولا نے ان کو الگ کیا وہ تیری ماں نے تیری بیس اس کو دودھ پلایا تھا دوسر شریک کا اس لئے یہ پرابلمز ہے بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے بحث میں نہیں جاتا اسلام میں ہے کہ کتنی تعداد میں دودھ پیا کوئی شخص تو وہ اپنی بہن اس کا دوسر شریک بھائی ہوتا تو اس طرح قرائے پہ عورتیں آتی تھی جناب موسیٰ کو جب بھوک لگی پیاس لگی فیرون کے محل میں تو اس وقت یہ ہوا کہ آسیہ نے عورتوں کو بلانا شروع کیا بادشاہ کے محل میں جانا ہے تو عورتیں تو بھاگی آسیہ نے کہا کہ میں اتنا پیسہ بھی دوں گی میں اس بچے کو دودھ پلا پلانا چاہتی موسیٰ اس کی چہرے کو دیکھتے ہیں واپس ہو جاتے ہیں پھر آگے کوئی عورت آگے موسیٰ چہرے بڑی امپورنٹ چہرے کو دیکھتے ہیں واپس ہو جاتے ہیں آج مسلمان یہ کہتا ہے آج ہماری تاریخ میں افسوس کی بات ہے پوری ہماری تاریخ میں سوائے شیعہ تاریخ کے میں چیلنج کے ساتھ ممبر سے کروں میری مزید ریکارڈر نہیں ہے آپ کبھی بھی اس کا رنفرنس دے سکتے ہیں ہماری تاریخ میں نہیں ہے ہمارا بلیو نہیں ہے اگر تاریخ میں ہے بھی ہماری کوئی کتاب میں ہے بھی تو ہمارا بلیو نہیں ہے رکھنا ہی نہیں ہے یہ بلیو یہ کفر ہے ایمان نہیں رکھنا ہے ہمارا بلیو یہ نہیں ہے یہ لوگ اہل سنت یہ کہتے ہیں عام مسلمانوں کا قیدہ یہ ہے کہ جناب رسالت ماب کو بچپنے میں جناب آمنا بیمار ہوئی تھی تو دائی حلیمہ کا دودھ پلایا گیا تھا ہر آپ کو کتاب میں ملے گا تمام مسلمانوں کی کتاب میں جو سیرت نبی کے اوپر ہے اس میں لکھاوے کہ دائی حلیمہ نے رسول کو دھوٹ پلائے یہ کون تھی دائی حلیمہ کافرہ تھی اس لئے کہ اسلام نہیں آیا تھا کوئی خاندان ایزبیت کی عورت نہیں تھی خاندان رسالت بنی حاشم سے نہیں تھی ایک مشہور دائی تھی اس نے دھوٹ پلائے تین دن پلائے پانچ دن پلائے وہ بحث نہیں ایک دفعہ بھی ہماری تاریخ ہمارا بلیو یہ ہے کہ رسول کو کسی دائی حلیمہ نے دھوٹ نہیں پلائے یہ ہماری تاریخ ہمارا بلیو کیوں نے پلائے وہ کافرہ تھی یہاں پہ سنیں جب جناب موسیٰ کے پاس کافر عورتیں آئیں اور دھوٹ پلانا چاہا موسیٰ نے اس عورت کا چہرے کو دیکھا وہ زمانے میں موسیٰ کا سن جو روایت میں بتایا گیا تین مہنے چار مہنے پانچ مہنے چھ مہنے ایک سال بھی لگا لے آپ ایک سال کا موسیٰ ایک سال کا بچہ ہوتا ہی کتنا ہے چھ آٹھ مہنے کا بچہ ہے مثال ایک سال کا جو بھی ہے مو دیکھتی ہے مو دیکھتے ہیں موسیٰ اس عورت کا مو پھیل لیتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے مو پھیل لیتے ہیں پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے روک دیا تھا اس کے بعد ان کی بہن کھلسم تھی وہاں پر اس نے کہا آسیا پریشان ہو گئی کہ بچہ بھوکا ہے تو آسیا نے کے پاس کھلسم پہنچی بہنیں خوہر موسیٰ پہنچ کے یہ کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو پاک اور پاکیزہ ہے کیا میں اس کو لے کر آؤں تو آسیا نے کہا کہ جو اس کو بلا کر لاؤ کھلسم سیدھا اپنے گھر آئی ماں سے کہا کہ موسیٰ کو چل کے دودھ پلاؤ جناب مادر موسیٰ پہنچتی ہیں روایت کا جملہ ہے کہ مادر موسیٰ کو دیکھا موسیٰ نے دوسری عورتیں آگے بڑھے یہ مو پھیر رہی مادر موسیٰ جسے جا کے آگوش میں لیتی ہے موسیٰ اس طرح آگے بڑھے اپنی ماں کے پاس اور دودھ پینا شروع کیا کہ ان کے دونوں چیک سے دودھ بنے لگا سہتی تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک چھے مہنے ایک سال کا موسیٰ اس کو پتا ہے کہ کون کافیرہ ہے کون مومینہ ہے کون کافیرہ ہے کون مومینہ ایک سال کے موسیٰ کو پتا ہے موسیٰ کو پتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے جو سردار موسیٰ ہے اس کو پتا نہیں رسول کو پتا نہیں رسول کے ساتھ دائی حلیمہ کا دودھ پی لیا یہ سب سے بڑا الزام ہے مارے رسول کے اوپر کہ انہوں نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا دائی حلیمہ کے عقیدہ رکھنے والے خود کافر وہ ہوئی نہیں سکتا قرآن کے لحاظ سے موسیٰ نے دودھ پی کر یہ ثابت کر دیا کہ نہ میں نے پیا نہ میرے سردار نے دودھ پیا سلوات پڑے محمد والے والے اس لیے کہ دوستو اگر کافر کا دودھ رسول پی سکتا تو آپ اور ہم کیوں ہمارے لئے منع کیوں ہے کہ مشرق کے بعد سے کھاؤ مت ہمارا رسول جب ان کے پیٹ میں جس کی پاکستگی کی گوائی اللہ دے وہ نجیس خیزہ کیسے کھائے گا سوچی نہیں سکتا ہے انسان بہرحال جناب موسیٰ کی پرورش فیران کے محل میں ہونے لگی اور عالم یہ تھا کہ آٹھ دن کے لیے لے کے جاتی تھی آسیہ اپنے گھر مادر موسیٰ اپنے گھر پہ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ آیا اللہ نے ملایا فوراں اور پھر ایک ہفتے میں دو دن کے لیے آسیہ کے محل میں آتے تھے موسیٰ دن گزرے بارہ سال کا سن ہو گیا موسیٰ کا جب ٹویلی ایس کا سن ہو گیا تو اس وقت فیران باہر شہن سے گیا ہوا تھا ادھر جناب موسیٰ باہر نکلے گھر سے تو دیکھا چودہ یا پندرہ سال کا سن تھا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں شہر میں اور ایک اس میں موسیٰ کو مانتا تھا یعنی اللہ کو کی طرف تھا مذہبِ ابراہیم پر تھا اور دوسرا کافر تھا دونوں میں لڑائی ہوئی جب لڑائی ہوئی تو جو موسیٰ کو مانتا تھا اس نے موسیٰ کو پکارا کہ آپ میری مدد کریں جس کا شیعہ ہوتا ہے وہ اسی کو بلاتا ہے اپنے آخا کو وہی بلائے گا تو بہرحال موسیٰ نے وہ جو دشمن تھا اس کو ایک لگایا جس سے وہ دنیا سے گزر گیا خبتی تھا وہ دوسرا ایک خبیلے کا تھا اس کو فیران کھوالیا تھا فیران کو پتا چلا تو فیران نے کہا کہ اب موسیٰ کو ختل کر دو ختل کا جیسی اس نے آوڈر کیا موسیٰ رات و رات شہر چھوڑ کے چلے گئے 15 یا 16 یا کے تھے اب یہ کہاں جا رہے ہیں روایت میں ہیں کہ ان کو وہ خود پتا نہیں تھا 16 سال کا سن تھا چلتے 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 یہ مدائن دوسرے شہر میں پہنچ گیا دوسرے شہر میں پہنچے 6 دن کا پڑے تھکے ہوئے تھے جا کے کوئے کے پاس بیٹھ گئے کوئے کے پاس جب بیٹھے تو وہاں پہ کچھ لوگ آئے اور آ کے پتھر کو ہٹا کے پانی لیا اس پر دو لڑکیاں آئیں کمسل لڑکیاں آئیں اور وہ اپنے جانواروں کو پانی پینا نہ چاہتے تھی لیکن پتھر تھا تو موسیٰ گئے اس پتھر کو اکیلے ہٹایا جس کو 20-25 آدمی ملکے ہٹا دیتے پانی پیلایا پانی پیلا کر آکے بیٹھ گئے یہ لڑکیاں بڑی امپریس ہوئی جانوار موسیٰ سے یہ گھر گئی یہ لڑکیاں تھیں جانوار شعب نبی کی جا کر اپنے باپ سے کہا کہ وہاں پہ جوان بیٹھا ہوا ہے اپنا شریف معلوم ہوتا ہے تو جانوار شعب نبی نے کہا اسے بلا کر لاؤ وہ آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ ہم شعب نبی کی بیٹیاں ہیں اور ہمارے بابا آپ کو بلاتے ہیں یہاں پہ ایک عجید پیغام ہے ینگسٹرز کے لیے لڑکیوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے پیغام نہیں ہم اور آپ کے لیے پیغام وہ کیا پیغام ہے تو جب جانوار شعب نبی نے آ کے کہا کہ آپ چلیں ہمارے باس ہمارے بابا نے بلایا تو موسیٰ نے کہا چلو تو وہ کہنے لگی کہ ہم آگے آگے چلتے ہیں اور آپ ہمارے پیچھے آئے تو موسیٰ نے پلٹ کے کہا کہ میں لڑکیوں کے پیچھے نہیں جاتا ہوں میں آگے چلوں گا تم لوگ پیچھے چلنا میرے راستہ پیچھے سے بتانا ہم خاندہ نے ابراہیم میں عساق میں ہم لڑکیوں کے پیچھے نہیں جاتے تو اب ایک ایسا میسیج ہے کہ لڑکیوں اگر آگے چلتے ہیں راستہ بتا رہی تھی وہ راستہ بتانے والوں کے بھی پیچھے نہیں چلنا ہے اب دوسرا تو علیہ کی بات ہے سلوات پڑھے محمد والا مجھے پتائے محمد والے تھوڑی جاتے ہیں لڑکیوں کے آپ کے پیچھے جاتے ہیں کوئیت میں بہت ہوتا ہے عرب بہت جاتے لڑکیوں کے پیچھے بہر حضر فات پڑھئے محمد والے وہاں پہنچے شعب نبی سے ملاقات ہوئی شعب نبی سے ملاقات کے بعد شعب نے کہا کہ ٹھیک ہے جہاں موسیٰ اس وقت تک موسیٰ نے کو اعلان نبوت نہیں ہوئی تھی شعب نبی نے کہا کہ تم میرے پاس رہو اور میری یہ جو جانور جانور کا اس وقت کاروبار ہوتا تھا جانور کو کھیت میں لے کے جانا صبح لے کے جانا شام میں آنا اس طرح تم مزدوری کرو اور اگر تم اس طرح کرو گے تو میں اپنی بڑی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا دیکھیں اس کے لئے تین چار سال تم کو محنت کرنا پڑے گا دیکھیں آپ مرد لڑکی کے لئے کتنا چار سال محنت کینے وہ موسیٰ نے کھیتی بڑی کی شادی کرنے کے لئے آج کا مہاہد بہرحال وہ ٹاپک نہیں ہے میری اب وقت بھی نہیں ہے چار سال کے بعد جناب شویب کے یہ داماد بنتے ہیں شویب نبی کے داماد ہیں موسیٰ وہی بھی زندگی گزارنے لگے تھرٹی تھرٹی ٹوئیئرز کے ہو گئے اب انہوں نے کہا ایک بچے دو بچے بھی ہو گئے تھے انہوں انہوں نے کہا کہ میں اب واپس ایجپ جاتا ہوں اب اپنے بطن جاؤں گا میری ماں کے پاس تو شویب نبی نے اجازت دینی موسیٰ اپنی بیوی اپنے بچوں کو لے کے چلے وہاں سے سکس ریس کی جرنی تھی سردی ونٹر زبردست تھا رات کا حصہ تھا آدھی رات ہو گئی تھی اب بہت سردی تھی سہرہ میں ڈیزرٹ میں یہ فیملی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہ بہت سردی ہے تم یہاں ٹھہرو ہم یہاں رات میں یہی خیام کریں گے لیکن اتنی شدید تیمپریچر ڈاؤن ہوا کہ ان کی وائی پلشان ہو گئی اب بوسیٰ نے دیکھا کہ سامنے کچھ آگ نظر آ رہی ہے فائر نظر آ رہی بوسیٰ نے اپنی وائیف اور بچوں سے کہا کہ تم ٹھہرو یہاں پہ میں جا کے وہاں سے آگ لاتا ہوں ہم جلائیں گے اور گرم ہو جائے گا صبح میں سفر کریں گے یہ گئے گئے دیکھتے ہیں کہ درخت میں ایک ٹری سے آگ نکل رہی ہے جیسے یہ خریب گئے آگ لگ رہی یہ آگے بڑھتے ہیں آگ اوپر ہوتی جاتی ہے پھر آگے بڑھتے ہیں یہ حیران ہو گئے تو تھوڑی سی آگ لے کے یہ پلٹے پلٹے کی جیسی یہ پلٹے آواز آئی یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ انہوں نے کہا لبیک لبیک آواز آئی کہ موسیٰ میں تیرا پرولدگار مور رہا ہوں فوراں یہ سجدے میں گر گیا جھاڑ سے اللہ نے بات کیا فرس ٹائم موسیٰ کی گفتگو رہی پلٹے ہی اللہ نے پکا رہا تین مرتبہ یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ رات کا وقت حادی رات کا وقت اگر کوئی ہمیں پکا رہے ہم تو جھار کو جھوڑ کے بھاگے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے ہمیں ایک ایسا کوئی جانتا ہے وہ نبی تھا پلٹ کے لبیک 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 جیسی دین مرتبہ کہا آواز آئی کہ موسیٰ میں تیرا پروردگار بول رہا ہوں تیرا رب العالمین بول رہا ہوں موسیٰ سر سے پہر تک کام کے سجدے میں گر گر گرنے کے بعد اللہ نے کہا موسیٰ اس وقت تم مخدس وادی میں ہو اپنے جھوتوں کو اتارو نالائن کو اتارو اور وادی میں آو میں نے تمہیں نبی بنایا ہے اس کے بعد انہوں نے جھوتوں کو اتارے یہ فرق ہے ہمارے نبی میں موسیٰ میں صرف وہ مخدس وادی تھی اللہ نے کہا بغیر جھوتوں کے میرے پاس آنا نالائن سمجھ نہیں آنا جھوتوں کو دور اتارو پھر انٹر ہو اس وادی میں یہ موسیٰ ہے وہ ہمارا نبی ہے جس کو کہا جھوتے بین کے ارشلہی پر پہنچا اللہ رسول کے جھوتے جہاں جبرائیل آگے نہیں پڑھ سکے صدرت المنتحس کیا ہے صدرہ صدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے جب رسول میراج پہ گئے ہمارا رسول جب میراج پہ گیا تو جبرائیل ان کے ساتھ 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 چل رہے تھے زمین سے آسمان تک ساتھویں آسمان تک جبرائیل پہنچے سب چیزیں بتانے کے بعد صدرت المنتحہ پہ جبرائیل پہنچے صدرت المنتحہ کیا ہے صدرہ وہ درخت ہے وہ ٹری ہے عرب جو بیری کا ٹری ہے وہ ٹری کے بعد جبرائیل پہنچ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہاں سے اگر میں پرے مغز پرے مغز یہ ناخون کی کھول کو کہتے کہ اتنا بھی آگے بڑھوں گا تو مجھ میں جل کے خاک ہو جاؤں گا اس لئے کہ جب سے میں پیدا کیا گیا ہوں مجھے اللہ نے بتا دیا تیری بانڈری لائن اتنی ہے یہاں سے آگے نہیں مرنا رسول جبیل تو رک گیا اب رسول آگے بڑھے رسول جیسے آگے بڑھے تو آواز آئی میرے حبید جوتے بین کے میرے پاس آ یہ فرق موسیٰ میں ہمارے نبی میں سردار امبیاء ہے کہا جوتا اتارو موسیٰ اور پھر مقدس وادی میں ہوں عزیزو اس کے بعد جب پہنچے موسیٰ موسیٰ گفتگو کرنے لگے اللہ نے آواز دی موسیٰ کیا حال ہے تمہارا تو کہا پرودگار تیرا بندہ ہوں کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے کہا میرے ہاتھ میں یہ سٹک ہے تو کہا پھیکو تو سٹک انہوں نے سٹک پھیکی جیسی وہ سٹک کو پھیکا ایک اجدہہ بن گیا موسیٰ خوف کھائے کہا موسیٰ کچھ نہیں آگے بڑھ کے اٹھالو ہم موسیٰ پھر اصا بنا دیں گے اٹھاتے اصا بنتی اللہ نے پوچھا یہ موسیٰ ہے کیا چیز تو کہا یہ میرا اصا ہے میں اس سے جانوروں کو آگے بڑھاتا ہوں پیچھے کرتا ہوں یہی بات ہمارے ایک عظیم مرجع مخدس اردبیلی کے خواب سے بات ہوئی مخدس اردبیلی آج سے چار پانس سال پرانی ہستی ہے ان کا نام ہے احمد اردبیلی لیکن اتنے پائز تھے اتنے پائز تھے کہ ان کو مخدس کہا گیا انہوں نے خواب میں دیکھا ایک دن خواب میں کیا دیکھا کہ ہمارے رسول اللہ آئے ہیں اور جناب موسیٰ نبی آئے ہیں دونوں آئے ہیں اور جناب موسیٰ ہمارے رسول سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی یہ حدیث ہے کہ میری امت کے علماء موسیٰ انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہیں موسیٰ انبیاء بنی اسرائیل میں سے برابر ہیں یہ کیسے ہو سکتا مجھے آپ کا اشارت پر شک نہیں تھا رسول کا اشارت پر شک نہیں تھا لیکن پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیسا ایک انسان خاکی انسان نبی کے برابر ہو سکتا تو رسول نے کہا کہ موسیٰ میرا یہ عالم ہے امت کا اس سے امتحان لے لو موسیٰ بلٹے مخدس اردبیلی کی طرح پلٹ کے کہا مخدس احمد اردبیلی تمہارا نام کیا ہے تو احمد اردبیلی نے کہا کہ میرا نام احمد ہے میرے باپ کا نام محمد ہے میرے دادا کا نام علی ہے میرے پردادا کا نام حسن ہے ان کا حسین ہے then he started talking about family موسیٰ نے کہا excuse me please میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا یہ سب پورا خاندان کا شجرہ نہیں پوچھا پورا family background میں نے نہیں پوچھا میں نے تم سے صرف یہ پوچھا تھا کہ what is your name تم نے پورا شجرہ سنایا تو مخدس نے پلٹ کے کہا کہ موسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم مخدس وادی میں تھے اللہ نے پوچھا تھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ نے کہا تھا اللہ میرے ہاتھ میں یہ سٹک ہے اس سے میں جانوروں کو آگے بڑھاتا ہوں اس پر میں ٹیکہ لیتا ہوں اس سے میں یہ کام کرتا ہوں اس سے میں یہ کام کرتا ہوں آپ نے بھی تو ڈیٹیل سنائی تھی تو موسیٰ نے پلٹ کے کہا سنو اس لیے میں نے ڈیٹیل اللہ کو سنائی تھی کہ وہ فرس ٹائم تھا میرا اور اللہ سے بات کرنے کا تو میں یہ چاہتا تھا کہ کنورسیشن زیادہ سے زیادہ ہو تو پلٹ کر مخدس نے کہا میرا بھی تو یہ مسئلہ ہے میرا بھی تو یہ مسئلہ ہے کہ پہلی مرتبہ کسی نبی سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ نبی سے کنورسیشن زیادہ ہوتا رہے تو پلٹ کر کہا اللہ کے رسول جو آپ نے کہا بلکل سچ ہے آپ کی امت کے علماء ہم بنی اسرائیل کے برامر ہیں جلوات پڑے محمد والے محمد آپ دیکھیں کہ خاکی انسان امت محمدی کا پائس ہوگا تخوہ ہوگا علم ہوگا تو اس منزل تک پہنچ سکتا ہے جو میں نو دن سے یہاں بھی اور رزی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کے اتنا بلند کرو کہ تم نبی کے برابر تو ہو جائے علم میں ہو جائے تخوے میں ہو جائے آپ اس لئے کے سلمان کیا تھے سلمان بھی تو ہم جیسے انسان تھے مسم بھی تو ہم جیسے انسان تھے لیکن تخوے کے بعد وہ منیت کی حضر تک پہنچ سکتا ہے انسان تو برحال موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ تمہاری ایسا ہے اور یہ ایسا تمہارا موجزہ ہے پھر اللہ نے کہا موسیٰ تمہارا سیدھا ہاتھ تو بتو انہوں نے سیدھے ہاتھ کو ایسا پیش کیا تو پورا یہ ہاتھ روشن ہو گیا برائٹ ہو گیا یہ دو موجزہ میں تمہیں دے رہا جاؤ اور فیران کو تبلیغ کرو وہ سرکش ہو گیا ہے ظلم کر رہا ہے اس کو میری ویہداریہ کی تبلیغ کرو موسیٰ نے اور اس کے بعد کہا کہ میں تمہیں کتاب بھیجوں گا زبور کتاب آئے گی تورایت کتاب دوں گا وہ بھی تمہارا ایک موجزہ رہے گا قرآن سے تم پر کتاب نازل کروں گا جو آسمانی کتاب ہوگی موسیٰ بڑے خوش اب اب سوچے ہیں لینے گئے تھے آگ نبوت لے کر آ رہے ہیں نہیں کتنا بڑا کتنا پڑی بات ہو گئی گئے تھے جس آگ کو لے کر آنے کے لیے پوری نبوت مل گئی واپس آئے تو بیوی نے پوچھا بھائی اتنی دیر کہاں سے ہوئی تو کہہ اللہ سے باتیں کر رہا تھا اور میں نبی بن گیا ہوں اور مجھے یہ بوجی سے مل گئے معلوم تو تھا لیکن کہا کہ نبوت کا اعلان ہو تو اس وقت موسیٰ نے کہا تھا کہ پروردگار میں اکیلے فیرون کے پاس نہیں جان سکتا تو ایسا کر میرا بھائی حارون جو ہے اس کو میرا مددگار بنا دیں تو کہا کہ میں تم حارون کو مددگار بنا دوں گا اللہ راضی ہو گیا اور ادھر حارون کو وہی کی کہ تم موسیٰ کی مددگار بنو اور تم دونوں بھائی جا کر فیرون کو تبلیغ کرو موسیٰ صبح صبح ایجب پہنچتے ہیں ہارون بانڈریز پہ آکے جنبہ موسیٰ کا استعبال کرتے ہیں جنب موسیٰ اپنے گھر جاتے ہیں اپنی ماں سے ملتے ہیں تین دن تک ماں کے پاس رہتے ہیں جو ان کے پاس جیٹ لیک تھا وہ جیٹ لیک ختم ہوا اس لے کر اب موسیٰ اور حارون پہلی مرتبہ فیرون کے پیلیس پہ جاتے ہیں آفٹر سمٹ ٹونٹی یئرز جہاں ان کے بچپناہ گزرا تھا اب ٹونٹی ٹونٹی وائی ویئرز کے پاس موسیٰ جا رہے ہیں پیلیس میں اچھا فیرون کے پیلیس کے بارے میں یہ ہے کہ فیرون تو اندر رہتا تھا اور باہر بڑے بڑے دروازے تھے دروازوں کے بعد جب انٹر ہوتے تھے تو اس کے کئی اندر انٹرنسز تھے اور راستے میں درق تھے ٹریز تھے بڑے بڑے ٹریز تھے اور وہاں پہ دریندے تھے مطبق وائل اینیملز تھے جو وائل اینیملز اس کو فیرون ناراض ہوتا وائل اینیملز کے پاس بڑی تھے وائل اینیملز تھے اور اس کے بعد لاشٹ میں فیرون کا وہ پیلیس تھا جہاں وہ رہتا تھا موسا جب انٹر ہوتا پیلیس کے پاس لوگوں نے روکا پہچانا تو نہیں تھا کہ موسا ہے روک روکے کہ ایک اجنبی کیسے چلے جائے انہوں نے آسا مارا ہز بہا بنا لوگ راستہ دینے لگے ایون جو وائل اینیملز تھے وہ بھی نزدیک میں آ رہے تھے موسا کے موسا مارتے جاتے تھے آسا کو اور آگے بڑھتے جاتے تھے جو مین انٹرنس کے پاس پہنچ گئے جو مین انٹرنس کے پاس پہنچے تو اب کون جا کے فیرون کو اطلاع دے اس لیے کہ سب اس کے سامنے سر چکاتے کسی کے مجال نہیں ہے کہ جا کے فیرون کو یہ بولے کہ کوئی اور آیا وہ کسی اور خدا کی دعوت دے رہا ہے ایک اس میں درباری مسخرہ جسے کہتے ہیں وہ تھا اس نے جا کے فیرون کو اطلاع دے تو فیرون آگ ہو گیا اس نے کہا بلاو دو کون ہے وہ پہنچے موسیٰ پہنچے سب سجدے میں فیرون کے سامنے پوری مخلوق سجدے میں جھکی بھی ہے فیرون کے بعد سیدھا پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد فیرون نے ان کو دیکھا موسیٰ نے کہا سن فیرون تو اپنی خدایی چھوڑ دے اور تو اللہ کی وحدانیت کو مان لے فیرون نے کہا کہ کس کی بارے میں بات کر رہے ہو میں خدا ہوں آپ دیکھیں جب پیسہ آتا تو انسان کیسے پادل ہو جاتا ہے کہا مائے خدا اتنے لوگ میرا سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو کہا تو خدا نہیں ہے تو تیرا بھی پالنے والا اور ہم سب کا پالنے والا وہ ہے جو رب العالمین ہے فیرون نے پہچان لیا موسیٰ کو کہا کہ تم وہی تو نہیں کہ جو ہم میرے محل میں پروریش پائی اور ایک انسان کو مار کے تم چلے گئے تھے یہاں سے موسیٰ تم وہی موسیٰ ہو اور آج بچپنے میں ہمارے پاس پروریش پا رہے تھے آج میرے خلاف آگئے تو موسیٰ نے کہا کہ فیرون وہ باتوں کو چھوڑو اب بتا کہ تو اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے